منظر مرادہ وادی صاحب قبلہ میرے بڑے بھائی محمد رزوان رزیخ خان اور شاکر نوری صاحب قبلہ دیگر حاضرین محفل السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتی اکونا احبا اليہ من والده وولده والناس اجمعین صدق اللہ مولانا لزیم وصدق رسولہ نبی الامین المتین الكریم ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین آئیہ حضرات ہم اور آپ سب سے پہلے نبی اور آل نبی پر تل لگا کر عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعالی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم حضرات یہ ہماری اور آپ کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج جوکھنپور کی سرزمین سے ہمارے اور آپ کے عزیز میرے برادر کبیر حضرت مولانا کمال مصطفی رضوی قادری صلی اللہ آتالاللہ بقاءہ وہ ہندوستان کی سرزمین سے مصر کی سرزمین پر حصول علم کے لیے تشریف لے کر جا رہے ہیں بہت خوشی کی بات ہے ہم اور آپ مل کر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالی موصوف کو علم و عمل کے زیور سے آراستہ فرمائے مسلک حق مسلک اہل سنت مسلک آلہ حضرت کا سچا سپاہی بنائے آمین حضرات میں تھوڑی سی دیر کے لیے آپ کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں یہ وہ مجمع ہے کہ جس مجمع میں علماء کا ایک جمع غفیر موجود ہے اور علماء کے درمیان بولنا کوئی معمولی بات نہیں ہے میں بس اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں چور ہو کر چند کلمات آپ کے روبرو کر رہا ہوں میرے سلمان بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا مائک بلا رہے ہیں اور ان کی ہمیشہ ایک شکایت رہتی ہے کہ میں کبھی ان کے لیے دعا نہیں کرتا ہوں لیکن میں اپنے بھائی کے لیے دل کی عطا گئے رائیوں سے دعا کرتا ہوں اور آج پھر میں بھری محفل میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ پاک میرے بھائی کے مائک میں برکت عطا فرمائے اور ان کو اس لائن میں مکمل طور پر داخل کر دے ان کو باشرابی بنا دے اور نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور درد پاک پڑے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمدیوں وعلی سیدنا مولانا محمدی مبارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم حضرات ہم اہل سنت والجماعت یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور ہم سننیوں کا ایمان و عقیدہ یہ بولتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم کے عصوے حسنہ نے آپ کی زندگی نے ہم کو وہ نمائع اصول دیئے ہیں ہم کو وہ راہ دکھلائی ہیں کہ ہم زندگی کے کسی بھی گوشے میں محروب نہیں ہو سکتے اور مارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا کیونکہ آقا ارشاد فرماتے ہیں لا يؤمنو آہدوکم حتی اکونا احبہ الیہی میں والدہی و ولدہی و ناسِ اجمعین اے دنیا کے لوگو تم میں سے کوئی بھی انسان اس وقت تک مکمل مومن نہیں بن سکتا کسی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا آقا ارشاد فرماتے ہیں جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے زیادہ اس کی اولاد سے زیادہ دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ جب تک نبی کی محبت دل کے اندر گھر نہ کر جائے تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے حضرات ہم تاریخ کو اٹھا کر دیتے ہیں میں اپنے استاذ محترم حضرت اللہ علام حادیات آل مصطفی صاحب کے قدموں کا بوسا لیتے ہوئے آپ کے سامنے چند کلمات پیش کر رہا ہوں جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تاریخ کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو صحابہ اکرام کی زندگی ہم کو نمائی نظر آتی ہے بے شمار صحابہ اکرام ہیں کہ صحابہ اکرام نے نبی کی زندگی کی خاطر نبی کی آن اور بان کی خاطر نبی کی شان کی خاطر اپنا کہیں مال قربان کیا ہے کہیں اپنی جان قربان کی ہے کہیں اپنی اولاد کو قربان کیا ہے آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جب جب عاظمت اسلام پر حرف آیا ہے جب جب نبی کی عاظمت پر حرف آیا ہے تو صحابہ اکرام نے اپنی جان کو نہیں دیکھا صحابہ اکرام نے اپنی مال کو نہیں دیکھا صحابہ اکرام نے اپنی اولاد کو نہیں دیکھا بلکہ سب کچھ بارگاہ مصطفیٰ میں قربان کر کے یہ بیغان دیتے ہوئے نظر آ رہے تھے اے دنیا کی لوگو سنو سنو جب تمہارے سامنے عاظمت اسلام پر املی اٹھے جب تمہارے سامنے عظمت اہلی پیٹ پر اگلی اٹھے جب تمہارے سامنے نبی کی شان پر کوئی نہ ہنجار اگلی اٹھائے تو غم نہ کرنا اپنا مال بھی قربان کر دینا اپنی اولاد بھی قربان کر دینا اپنی جان بھی قربان کر دینا دنیا کا سب کچھ قربان کر دوگے تم پکے مسلمان بن جاؤں ماشاءاللہ اب ہم تاریح کو تھا کر دیکھیں تو ہم کو پتا چلے گا آپ صحبہ اکرام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو کہیں آپ کو حضرت امار بنیاثر نظر آئیں گے کہیں آپ کو حضرت بلال نظر آئیں گے آپ کو مکہ کے بڑے بڑے صحبہ اکرام نظر آئیں گے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی تاریح کو آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا یہ بلال کون ہے یہ امیہ کے z dias حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب تک کلمہ نہ پڑھتا جب تک مسلمان نہ ہوئے تھے امیہ حضرت بلال پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑتا تھا امیہ حضرت بلال کو پریشان کرتا لیکن جب بلال نے سنا کہ مکہ کی سرزمین پر ایک ایسا انسان پیدا ہوا ہے مکہ کی سرزمین پر کوئی محمد الرسول اللہ نام کا شخص پیدا ہوا ہے جس کی غلامی کا پٹا اپنی گردن کے اندر ڈال لیا جائے مسلمانوں تو پھر دنیا کے اندر آقا اور غلام کے اندر کوئی امتیاز نہیں رہتا ہے اگر اس کی غلامی اختیار کر لی جائے تو دنیا پر رہتے ہوئے انسان چمکتا ہوا نظر آتا ہے حضرت بلال نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے سنا ہے اگر آپ کی غلامی کوئی اختیار کر لیا جائے تو پھر دنیا میں رہتے ہوئے انسان سنیہ پر پہنچ جاتا ہے آقا میرا نام بلال ہے آقا میں امیہ کا غلام ہوں امیہ مجھ پر ظلم و تشدد کے بہار توڑتا ہے لیکن یا رسول اللہ اگر میں آپ کی غلامی کوئی اختیار کروں گا آقا اگر میں آپ کی غلامی کا پٹہ اپنی کردن کے اندر ڈالوں گا آقا مجھ کو کیا مقام ملے گا مجھ کو کیا مرتبہ ملے گا تو مدینے والے آقا کا فرمان سنو آمین آقا نال ارشاد فرماتا ہے بلال تم اگر میرا کلمہ پڑھو گے بلال اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تو جو مقام صدیق اکبر کو مل چکا ہے جو مقام فاروق اعظم کو مل چکا ہے جو مقام عثمان غری کو مل چکا ہے جو مقام حیدر کرنار کو مل چکا ہے بلال وہی مقام تم کو بھی ملے گا حضرت بلال ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ یقین نہیں آتا ہے کہ کلمہ پڑھ کر جو مقام مکہ کے بڑے بڑے روزہ کو مل چکا ہے وہی مقام بلال کو ایک ادنا غلام کو مل جائے آقا ارشاد فرماتی ہے بلال تمہیں عظمانا چاہتے ہو بلال تم کو یقین نہیں آتا ہے بلال آؤ ایک بار میرا کلمہ پڑھ کر دیکھو بلال آؤ تمہیں ایک بار نبی کی غلامی اختیار کر کے دیکھو تم کو پتا چلے گا اب یہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی غلامی کو اختیار کیا کلمہ پڑھتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال نے نبی کی غلامی کا پتہ اپنی کردن کے اندر ڈال لیا یہی بلال ہے مسلمانوں آقا نے مکہ سے حجرت کی مدینہ چلے گئے مسلمانوں نے مکہ سے حجرت کی مدینہ چلے گئے حضرت بلال نے مکہ سے حجرت کی مدینہ چلے گئے مسجد نبی تعمیر ہو گئی ہے سامین حضرات آج کا یہ پروگرام سلمان سونٹ زوکھنپر کی جانب سے بزارت کیا گیا ہے آقا مدنی زندگی پر منتقل ہو رہے ہیں مکہ کو چھوڑ دیا آقا نے مدینہ چلے گئے مسلمانوں نے اپنے آقا کی اتبا کی اور مکہ کو چھوڑا مدینہ چلے گئے اب ذہن ادھر رکھو ادھر ادھر دھیان دو آپ حضرات مکہ چھوڑ کر آقا مدینہ چلے گئے مسلمانوں نے مکہ کو چھوڑا مدینہ چلے گئے مدینہ مسکن بن گیا اب مدینے کے اندر مسجد نبی تعمیر ہوئی اور حضرت بلال کو جب آزان کے لئے مختخب کیا گیا جب نماز میں آزان کیلئے ضرورت پڑی آقا نے نظر کو توڑایا حضرت بلال پر نظر رکھ گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا بلا کر نشات فرماتے ہیں بلال آج سے مسجد نبوی میں نماز کے لئے آزان تم دیا کروگے پانچ وقت کی نماز ہے پانچ وقت کی نماز کے لئے بلال آزان تم دیا کروگے دیکھو محبت رسول کا نتیجہ دیکھو مسلمانوں محبت رسول کا سمرہ دیکھو اب حضرت بلال رضی اللہ تعالی یہ وہی بلال ہے نا جو مکہ کے اندر امیہ کے غلاب تھے یہ وہی بلال ہے نا جن پر امیہ نے ظلم و تشدد کے پہار دور دی تھے یہ وہی بلال ہے نا جن پر امیہ اور کفار مکہ نے حضرت بلال کی چمری کو دھیر کر رکھ دیا تھا لیکن یہی بلال کا مقاب و مرتبہ دیکھو مسلمانوں جب مسجد نبوی میں کھڑے ہوتے ہیں مسجد نبوی میں کھڑے ہونے کے بعد نماز کے لیے جب آذان کو پکارنا شروع کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہہ اللہ اشہدو انہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب حضرت بلال کی آذان کی آواز مدینہ کی کلیوں میں گوچتی ہے صدیق نے بلال کی آواز کو سنا ارشاد فرماتے ہیں لوگوں مسجد کی طرف دو بلال بلا رہے ہیں فاروق آسم نے جب بلال کی آواز کو سنا مدینہ کی مسجد نبوی کی طرف دولہ شروع کر دیتے ہیں عثمانِ غنی نے سنا دوڑے چلے آتے ہیں حیدرِ کررار سن رہے ہیں دوڑے چلے آ رہے ہیں جب حضرت بلال نے اپنی آزان کی آواز پر صدیق کو آتے دیکھا حیدرِ کررار کو آتے دیکھا عثمانِ زنورے ان کا آتے دیکھا حضرتِ مولائے کائنات کو آتے دیکھا جب دیکھا مکتا کے بڑے بڑے روزا میری آواز پر لپے کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو آقا کے قدموں میں گرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب تک پکانا تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا آقا تم نے غریب کر مجھے انمون کر دیتے ہیں ماشاءاللہ 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 وغیر ٹوپی کا دیوانہ نکلی ہے یا رہے تو ٹوپی والا آپ کے لگے یہ ذرا نرست اے ہے 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 دیوانِ مصطفیٰ اظہارِ محبتِ مصطفیٰ محفلِ مصطفیٰ ہے کوئی طالبانِ علومِ نبضیہ میں سے دیوانِ مصطفیٰ جو نعرہ لگائے اے ہے 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 تو دیکھیں محبتِ رسول کا سمرہ یہ حضرتِ بلال تھے بلال نبی کی غلامی کو اختیار کیا نبی کی غلامی کا پتہ اپنی گردن کے اندر اڈالا تو بلال کو وہ مقام ملا کہ تحت السرا سے سرعیہ پر پہنچ گئے اور دیکھیں میراج کی رات جب مصطفیٰ میراج میں گئے تھے اپنے محبوب سے ملنے کے لیے پربردگار سے ملاقات کے لیے جب میراج کی رات میں گئے تھے اور جب ہوروں کو تقسیم کیا تھا آپ تاریخ اٹھائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ میراج کی رات میں اللہ رب العالمین کے محبوب نے حضور صرفر کائنات نے جب ہوروں کو تقسیم کیا تو اللہ کے رسول نے صدیت کو دے دیا ہور کو فاروک کو دے دیا ہور کو عثمان کو دے دیا ہور کو حضرت علی کو دے دیا ہور کو ابو عبیدہ کو دے دیا ہور کو مکہ کے بڑے بڑے صحابہ مکہ کے بڑے بڑے روسہ سب کو دے دیا ہور کو لیکن جب باری آئی ہوروں کی سردار کی جب باری آئی ہوروں کی ملکہ کی تو مکہ گریس رہی مدینہ کا رئیس نہیں بلکہ کالا بلال حضرت بلال کو دے دیا اور جب ہور نے اعتراض کیا ہور نے کہا آقا آپ نے صدیق جیسے حسین نوجوان کو صرف ہور دی فاروق جیسے کرجل جوان کو صرف ہور دی حیدر کررار کو صرف ہور دی لیکن آقا میں تو ہوروں کی ملکہ تھی ملکہ حسن کی شہنانی تھی مجھ کو یہ کالا کا لوٹن بلال کیوں دیا تو آمینہ کا نال ارشاد فرماتا ہے اے حسن کی شہزادی سن اے حسن کی شہزادی خور کر میرے بلال کے کالے چہرے کو نہ دیکھ بلکہ اس دل میں بسنے والے آمینہ کے لال کو دیکھ اور اس کا چہرہ وہ ہے وآہ حسن امین کا لم تر قطعینی وآہ جمل امین کا لم تلید نسا خلقنا خوبار رام من کل لے آئے کان نکا قد خلقنا یہی بولے صدرہ والے یہی بولے صدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے یہی بولے صدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کان پایا ہماری زبان اور تعریفِ مصطفیہ کیا بسات ہماری کہ ہم کما حقا ہوں نبی کی تعریف کر سکے آلہ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیا کیا کہوں میں کیا کیا کہوں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں یا رسول اللہ کہوں تو کیا کہوں عقل حیران ہے دل پریشان ہے دل کہتا ہے خالق ایک کل کہوں وہ غلط ہے لیکن ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ خالق کا بندہ خلق کا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے یا رسول اللہ اللہ رب العالمین کے بعد اگر کوئی شخصیت ہے اگر کوئی ذات ہے تو پوری کائنات کو اٹھا کر دیکھو محمد الرسول اللہ کی نظیر نہیں مل سکتے سبحان اللہ سبحان اللہ ایسی شخصیت کے بارے میں ایسی ذات کے بارے میں جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں سب بولو مازاللہ استغفر اللہ اقلوں پر پردے پڑ گئے ہیں ختم اللہ علی قلوبہ بن چکے ہیں ان کی آنکھوں پر ان کے کانوں پر سماعتوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں تو نظر کیا آئے گا حضرات وقت کی بہت قلت ہے اور میں بس ان چند کلمات کے ساتھ اپنی گفتگو کا اختتام کر رہا اللہ رب العالمین سے دعا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوصیت مسلکِ آلہ حضرت حضرتِ علامہ مولانا مفتی آقل صاحب قبلہ علمائے اہلِ سنت نعرے تکبیر سبحان اللہ علماء اکرام کا کم سے کم استقبال کر لیا کرو اس لیے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں علماء سے محبت کرنا علماء سے محبت کرنا یہ آپ کو راہِ نجات کی طرف لے کر جائے گا علماء سے محبت کیا کرو عائمہ سے محبت کیا کرو آج ایک آخری حضرت آج ہمارے سماج کا یہ محبت محبت ہے کہ ہر انسان کی نظر یہ ہے اپنے بچوں کو چھوڑ کر عائمہ مساجد کی طرف انگوشت تنقید راست عائمہ مساجد کی طرف اگلی کو اٹھاتا ہے لیکن ہم ممبر رسول سے یہ بیغام دیتے ہیں مسلمانوں جتنی تم عائمہ مساجد کے اوپر اگلی اٹھاتے ہو اگر اتنا دھیان اپنے بچوں کے اوپر رکھ لو تو خدا کی تسم تمہارے بچے صدر جائیں گے جی جی حق ہے اگر اتنا دھیان تم عائمہ مساجد کی اوپر کرتے ہو عائمہ مساجد بول رہے ہیں تو کیا بول رہے ہیں ان کا پائچہ اتنا نیچہ کیا ہو یہ کھا کیا رہے ہیں یہ جا کہا رہے ہیں بیٹھ کہا رہے ہیں اگر اتنا دھیان تم اپنے بچوں کی اوپر رکھ لو تمہارے بچے رات کے تین تین وجہ تک چورہوں پر گھوم رہے ہیں تمہارے بچے رات پر پوری پوری رات عیاشیوں میں مبتلا ہے تم کو اپنے بچوں کی خامیہ نظر نہیں آتی اور وہ لوگ سنیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رات کی تنہائیوں میں گناہ کرتے ہیں رات کی تنہائیوں میں ہم گناہ کرتے ہیں تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اللہ پاک کلام پاک کے اندر رشاد فرماتا ہے اے لوگوں سنو تم کیا سمجھتے ہو تم رات کی تنہائیوں میں شرگوزیا کرتے ہو رات کی تنہائیوں میں بولتے ہو تو کیا سمجھتے ہو تم کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اگر تم دو بات کرتے ہو تو تیسرا پروردگار ہے اگر تم تین بات کرتے ہو تو چوتھا پروردگار ہے چاہے تم کم ہو جاؤ چاہے تم بھر جاؤ چاہے تم رات کی کتنی گہری تاریکیوں میں چلے جاؤ ہر جگہ پروردگار تم کو دیکھ جی ماشا اللہ بے شک سبحان اللہ جواب نہیں رہا ضرورت ہے اپنے بچوں کا دھیان دو ماشا اللہ میں مساجد پر دھیان دینا اچھی بات ہے لیکن اس سے زیادہ اپنے بچوں کی طرف دھیان دو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو علماء اہل سنت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت و محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے میری جو کلمات کہیں ہیں اگر قصدن یا صحبن کچھ اغلاد باقی ہیں واللہ معاف فرمائے استغفراللہ ربی من کل ذنبن و باتوب علی کلمہ شریف کا برد کر لیجئے لا الہ الا اللہ محمد